کہا جاتا ہے کہ انسان نے پرندوں کو دیکھ کر ہی ہوائی جہاز تخلیق کیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی نازک پرندے اب لوہے سے بنے جہاز کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں دنیا بھر میں سالانہ متعدد بار نازک پرندے مضبوط ترین جہازوں سے ٹکراتے ہیں جس کے باعث پرندوں کو اگر کوئی نقصان نہ بھی پہنچے تو ہوائی جہازوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے بعض مرتبہ تو صرف پرندے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑتی ہے یا پھر پرندے کی جانب سے تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائے جانے کی صورت میں اسے اڑان بھرنے کے لیے ہی غیر محفوظ قرار دے دیا جاتا ہے نازک پرندے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا اندازہ منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ایک نازک پرندے کو ایک جہاز کا نوز چیرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جہاز کی نوز کو ایک پرندے نے اپنی نازک چونچ سے پھاڑ کر نہ صرف لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ امریکہ کی ہوائی جہاز کمپنیوں اور سیول ایوییشن اداروں کے اہلکاروں کے لیے بھی ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں دوستو امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی ورلڈ نیوز ناؤ کی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پرندہ کس طرح ہوائی جہاز کے نوز کی چادر کو پھاڑ رہا ہے اس ویڈیو سے قبل بعض امریکی سوشل میڈیا سارفین نے اس واقعے کی تصاویر بھی شیئر کی تھی ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میکسکو سے پہنچنے والی امریکی ائرلائن کی پرواز ون فور نائن ایٹ کو پرندوں نے اس وقت کاٹ کر نقصان پہنچایا جب اسے زمین پر اترے چند منٹ ہی گزرے تھے اگرچہ پرندوں کی جانب سے جہاز کو کاٹ کر کھانے کے واقعے سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تاہم ائرپلین کو مرمت کے لیے بھیج دیا گیا جس پر لاکھوں ڈالرز کے اخراجات آئے اسی فلائٹ کو میامی سے شکاگو جانا تھا تاہم اسے مرمت کے لیے بھیجا گیا جس کے باعث یہ جہاز دس گھنٹے کی تاخیر سے اپنی دوسری منزل تک پہنچ پایا لیکن پرندوں کی جانب سے امریکی ائر لائن پر حملے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے قبل بھی اکلوہامہ جانے والی ایک فلائٹ پر پرندوں نے حملہ کر دیا تھا دوہزار بائیس میں بھی پرندوں کے ٹکرانے کے باعث ڈالس سے اڑان بھرنے والی ائر لائن کو تیس منٹ بعد ہی واپس ائرپورٹ پر اتار دیا گیا تھا امریکہ کے فیڈرل ایوییشن ایڈمینسٹریشن ادارے کی دوہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ بھر میں انس سو نوے سے دوہزار پندرہ تک پرندوں نے جہازوں پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو چورانوے بار حملہ کیا یا وہ حدثاتی طور پر جہازوں سے جا ٹکرائے نازک پرندوں کی جانب سے طاقتور ترین جہازوں سے ٹکرانے کے باعث امریکہ کو سالانہ ایک عرب بیس کروڑ ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے امریکی ائر لائنز پر پرندے سب سے زیادہ جولائی سے اکتوبر کے مہینوں کے دورانیے میں حملہ کرتے ہیں ایک اور ریپورٹ کے مطابق پرندوں کے ٹکرانے کے باعث دنیا بھر میں انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار پندرہ تک ہونے والے مختلف ہوائی حادثات میں کم سے کم دو سو پچپن افراد بھی ہلاک ہوئے دوسری جانب کچھ سال قبل ہی انٹرنیٹ پر بریٹش ائر ویز کے ایک تیارے کی تصاویر وائرل ہوئی تھی اور ان تصاویر میں سینکڑوں پرندوں کو پرواز کے گرد اڑتے دیکھا جا سکتا ہے خبریں تھیں کہ چین جانے والے بریٹش ائر ویز کے تیارے کو پرندوں کے حملے کے باعث ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی تھی تاہم یہ خبر معروف برطانوی نشریاتی اداروں نے شاید نہیں کی ادھر ایوییشن سے متعلق معلومات اور خبریں شائد کرنے والے ادارے ایوییشن وائس کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں پرندوں کے جہاز سے ٹکرانے کا پہلا واقعہ انیس سو پانچ میں پیش آیا اور ایسے ہی واقعات میں ایوییشن انڈسٹری کو سالانہ نوے کروڑ امریکی ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اسی رپورٹ کے مطابق پرندوں کی وجہ سے سب سے پہلا ناخوشگوار واقعہ انیس سو بارہ میں پیش آیا پرندوں کے باعث سب سے خطرناک حادثہ انیس سو ساٹھ میں الیکٹرانامی ائرلائن کی پرواز کو پیش آیا جس نے امریکی شہر بوسٹن کے قریب واقعے لوگان ائرپورٹ سے اڑان بھری تھی اس حادثے میں ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے پرندے مہوے پرواز ہوائی جہازوں کے لیے ایک بڑے خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے ٹکرانے سے جہاز کے انجن میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں دنیا بھر میں روزانہ ایسے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں جب پرندوں کے ٹکرا جانے کی وجہ سے جہازوں کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہو جہاز کو زیادہ نقصان اس صورت میں پہنچتا ہے جب پرندہ وینڈ سکرین یا انجن سے ٹکرا جائے ویکی پیڈیا کے مطابق صرف امریکہ میں پرندوں کے تیاروں سے ٹکرا جانے کے واقعات سے ایوییشن انڈسٹری کو سالانہ تقریباً چالیس کروڑ ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے دنیا بھر میں اس زمین میں ہونے والا نقصان سالانہ ایک ارب بیس کروڑ ڈالر تک ہے تیاروں کی طرح پرندے تیز رفتار گاڑیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں سالوں سے یہ معاملہ یوں ہی چلا آ رہا ہے کہ پرندے جہازوں اور تیز رفتار گاڑیوں سے کیوں ٹکراتے ہیں تاہم اب امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس تصادم کا سبب جان چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہوے پرواز تیارے سے بچنے کی تدبیر کرتے ہوئے پرندے اس کی رفتار کا درست اندازہ لگانے میں ناکام رہتے ہیں اس ناکامی کا خمیازہ انہیں جان گمانے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے دوسری جانب تیارے کو نقصان پہنچتا ہے اور مسافروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر سال نو ہزار پرندے تیاروں سے ٹکراتے ہیں تصادم کے ان واقعات کی درست تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اس نو کے واقعات کی رپورٹ کرنا لازمی نہیں ہے پرندے جہازوں سے کیوں ٹکراتے ہیں اس درینہ سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے امریکی محکمہ زہرات کے نیشنل وائل لائف ریسرچ سینٹر انڈیا سٹیٹ یونیورسٹی اور پروڈے یونیورسٹی کے سائنسدانوں پر مشتمل تیم نے دوران تحقیق ورچول ریالٹی سے مدد لی سائنسدانوں نے تجربے کے لیے بورے سروں والی میناوں کا انتخاب کیا ایک بند چیمبر میں موجود ان پرندوں کو متحرک گاڑیوں کی ویڈیو فلمیں دکھائی گئیں یہ گاڑیاں ساٹھ سے لے کر تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرندوں کی جانب بڑھ رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چھوٹے ہوائی جہازوں کی حد رفتار تین سو ساٹھ اور کارگو تیارے کی اڑان بھرتے وقت رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے گاڑیوں کو تیزی سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر ان سے بچنے کے لیے میناوں نے جو رد عمل ظاہر کیا اس کے متعلق کی بنیاد پر محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پرندے اپنے اور گاڑی کے درمیانی فاصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی کی رفتار کو نظر انداز کر دیتے ہیں تجربے کے دوران پرندے ہر بار اس وقت بچنے کے لیے اڑان بھرتے جب گاڑی ان سے تیس میٹر یعنی تقریباً اٹھانوے فٹ کے فاصلے پر رہ جاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ قدر سست رفتار گاڑیوں کے معاملے میں پرندوں کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی تاہم ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی گاڑیوں کے ساتھ ٹکرانے سے وہ نہ بچ سکے اس تجربے سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ گاڑیوں کے تیس میٹر دور رہ جانے پر پرندے اڑان بھرتے ہیں ایک سو بیس کلومیٹر سے کم رفتار سے آنے والی گاڑیوں کی زد میں آنے سے وہ محفوظ رہتے ہیں مگر اس سے تیز رفتار گاڑی ان کے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہے دوستوں ہوائی جہازوں کے ساتھ پرندے ٹکرانے کے واقعات تو ہم نے آپ کو رپورٹ کیے اور یہ اکثر پیش آتے رہتے ہیں مگر فضائی تاریخ کا ایک ناقابل یقین حادثہ ایسا بھی ہے جس میں اڑتے جہاز کے ساتھ مچھلی ٹکرا گئی تھی جہاں آپ نے بلکل درست سنا اور اس حادثے کا ذمہ دار ایک عقاب کو قرار دیا گیا اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ حیران کن حادثہ مارچ 1987 میں امریکی ریاست الاسکا میں پیش آیا ریاست الاسکا کے دارالحکومت جونیوں کے ائرپورٹ کے مینجر پال باورز کے مطابق الاسکا ائرلائن کے ایک تیارے نے ٹیک آف کیا ہی تھا کہ رنوے سے چار سو فٹ کے فاصلے پر اس کے سامنے ایک گنجہ عقاب آ گیا جس نے اپنے پنجوں میں ایک بڑی مچھلی تھام رکھی تھی جہاز کو اپنے بہت قریب دیکھ کر جنگل کے قانون کے مطابق چھوٹے پرندے نے بڑے پرندے یعنی جہاز کے سامنے اپنا شکار گرا دیا اور یوں مچھلی جہاز کے کاکپٹ کے سامنے والی کھڑکی سے ٹکرا گئی دو سو میل شمال مغرب میں جہاز کی اگلی منزل یا کتات کی طرف ایک میکینک کو روانہ کیا گیا جس نے مکمل معاینے کے بعد رپورٹ دی جس میں مچھلی کے ٹکرانے سے بوئنگ 737 جہاز کو پہنچنے والے معمولی نقصان کا ذکر کیا گیا جہاز کی کھڑکی کے شیشے پر مچھلی کے نشانات بھی پائے گئے تھے معاینے کی وجہ سے جہاز کی اگلی منزل کی طرف روانگی میں ایک گھنٹے کی تاخیر ہوئی یہ فضائی تاریخ کا واحد حادثہ ہے جس میں اڑتے جہاز کے ساتھ مچھلی آٹکرائی تھی دوستوں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں